السلام علیکم اچھا جی صبح بخیر آج کا بلوگ ہمیں شوٹ کر رہی ہوں میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی اب ڈیلی روٹین بلوگ بنایا کروں یہ صبح کے ناشتے کا وقت ہے اور یہاں پہ بن رہے ہیں سنگ نیچر پراتے یعنی کہ اسما انٹی کے نام سے یہ ہمارے ہاں پراتے محشور ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ویسے بنا دی چکور پراتے اور میری کزن آئی تھی یعنی اسما سا کی بلوگ تو انہوں نے یہ گول پراتے بنایا تھے میرے بچوں نے بہت شوق سے کھایا تھے تو جب بھی ان کو یہ پراتے کھانے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ ماما پلیز اسما انٹی والا پراتہ بنا کر دیجئے گا تو اس پراتے کا نام ہی جو انوینشن جو کی ہے وہ میری کزن یعنی اسما سا کی بلوگ نے کی ہے اور اسما انٹی کے پراتے کھانے کے بعد ناشتے کے بعد یہاں پہ جی میں تیاری کر رہی تھی کھانا بنانے کی اچھے ناشتہ صبح کا ہم لوگ کر چکے تھے بچوں کا آج کل آپ کو پتا ہے سکول کبھی آن لائن سٹارٹ ہو جاتے ہیں کبھی کس طرح سے تو یہاں پہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صرف ایک چکن گھر میں رکھی ہوئی ہے اور میں اس کے ساتھ کیا ایسا کروں نہ شوربے ہلی کھانے کو دل کر رہا تھا نہ سالن ٹائپ ہلی کھانے کو دل کر رہا تھا تو ہم جو چکن کڑھائی بناتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کو آتھینٹیکٹی کڑھائی کڑھائی کی طرح ہی بناو تو کہتے ہیں کہ کڑھائی ہوتی ہے لیکن میں یہ چیز کو بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کرتی ہوں مجھے جس طرح سے بھی جو بھی سمجھ میں آتا ہے میں اس طرح سے چکن کے سالوں کو بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں یقیناً کڑھائی ہی بنا رہی ہوں لیکن یہ تھوڑے سی ڈیفرنٹ وے میں سے تھوڑا آتھینٹیک میں نہیں کروں گی اس میں میں ایڈ کروں گی جو ہے وہ دہی اور ساتھ میں صرف ہو صرف یہ کڑھائی مسالہ اور یہاں پہ جی آپ کو گاجر کا حلوہ میں شو کرواتی ہوں یہ حضرت علی کی ولادت تھی ماشاءاللہ سے ہمارے امام کی تو اس دن جو ہے وہ میرے دیور نے اس کی نیاز کی تھی یعنی کہ خوشی کے طور پر تو انہوں نے یہ حلوہ بہار بڑا اوپن پلیس پر بڑا یوچ جو تھا وہ بنایا تھا اور بہت زبردست وہ کبھی کبھائر کچھ کوکنگ مغارہ کرتے ہیں لیکن بہت زبردست آؤٹ کلاس ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ حلوہ تھا یہ بھی میں ساتھ میں گرم کرنے والی تھی تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کڑھائی وغیرہ کی ریسیپی کے حوالے سے تو ضروری نہیں کہ آپ چیزوں کو کمپلی کریٹ کر کے بنائیں جی کڑھائی ہے تو کڑھائی فارم میں ہی بنیں گی نہیں آپ سیمپل ہی ادرک لسن اور پیاس کے ساتھ اچھے جی یہاں پہ پریزنٹیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے بچے کو پریزنٹیشن بنا کے دی تھی اپنے بیٹے کو مائی ہوبیز کی اوپر تو جس میں فوٹبال اور کلیکٹنگ سمتھنگ کرنسی اور کیا کہتے ہیں ٹری پلانٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں کچھ لکھ کے چارٹ بنا کے تو میں نے اپنے بیٹے کو یہاں پہ یہ دیا تھا تو یہ ساتھ میں یہ مجھے سنا رہا تھا یہاں پہ کہ ممہ آپ مجھے سن لے یہ جو ہے دیکھیں میں اصل میں بلوگ شوٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن بار بار میرے باہن دوسرے والے بیٹے ڈسٹرپ کر رہے تھے یہ سنا رہا تھا تو وہ آگے سے اسے سنانے ہی نہیں دے رہا تھا تو یہ ہے میرے بیٹے کا جو ہے پریزنٹیشن کا ٹاپک مائی ہوبیز تو یہ میں نے ہی انہیں بنا کے دیا تھا اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں تو کر لیتی ہوں اور تھوڑا سا بڑے پر مانے پر ہوتا ہے یعنی کچھ زیادہ ہی اس میں کریوٹیوٹی کرنی ہوتی ہے لیکن اس حد تک تو میں آرام سے بنا بھی لیتی ہوں گر بھی لیتی ہوں تو ساتھ میں بچوں کی پریزنٹیشن بھی چل رہی ہیں کیونکہ ایگزامز ہونے والے ہیں ٹوینٹی ون سے میرے بچوں کی ایگزامز شروع ہو جائیں گے اچھے دی تو یہ دیکھی یہاں پہ مطلب کافی ساری چھیں گے میں نے دو تین اس کی ہوبیز کو کلیک کرنے کی کوشش کی تھی اچھے دی اگین میں آ جاتی ہوں اپنی کچن میں تو یہاں پہ میں آپ کو کڑھائی کا میتھڈ بتا رہی تھی یہ میرا ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ چوپر ہے جو کہ آپ مینوالی سے یوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ چکن میری بھون چکی ہے میں نے کچھ چند ایک ٹیمارٹر میں بس پڑے ہوئے تھے دو تین چھوٹے چھوٹے سے تو میں اب یہ کروں گی کہ ٹیمارٹروں کے بیچ میں ہی میں دہی ایڈ کر دوں گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اسی میں دہی ایڈ کر کے انہی ٹیمارٹروں میں اسی باول کے اندر چوپر کے ساتھ اس کو میں ایڈ کر لوں گی میں سرہ سے جو ہے وہ ڈی آئی وائے گھر پہ کرتی رہتی ہوں کھانوں کے ساتھ جو ہے وہ اور ماشاءاللہ سے کھانے بہت اچھے بنتے خیر میں اپنے موں سے اپنی تعریف نہیں کری لیکن یہ کہ کافی تعریف مجھے سننے کو ملتی ہے تو کھانا جو ہے وہ آپ کو اچھا بنانا آنا چاہیے لازمی سی باتیں دل کا رستہ جو پیٹ سے ہوتے ہوئے ہی جاتا ہے تو یہ دیکھئے اب میں نے اس میں یہ ایڈ کر دیا دہی بھی ٹیمارٹر اب اس کے ساتھ ہی جو ہے میں چاپ کر لوں یا بلینڈ کر لوں یا سمسنگ جو بھی آپ کا اچھا یہ ہینڈ بلینڈر ہے تھوڑا سا آپ اس کو ٹیپ ٹیپ کرنا پڑتا ہے پریس کرنا پڑتا ہے اور اس سے یہ بڑا زبادہ سا دہی بھی پھٹ گئی تھی اور جو ٹیمارٹر وہ بھی سمودھلی اس میں چاپ ہو گئے تھے بھی کوئی بلینڈ ہو گئے تھے اور اس سے یہ کہ ایزی وے ہوتا ہے آپ کی کوکنگ کا کہ آپ کے پر ٹائم شورٹ ہوتا ہے اور آپ نے فڑا فڑ کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے تو آپ ساتھ ساتھ یہ بنانا لیتے ہو کیونکہ میرے دو بچے جو ہے وہ سکول گئے ہوئے تھے ایک یہ جس کی پریزنٹیشن میں آپ کو سنا رہی تھی یہ گھر پہ تھا اس ٹیم میں اس کی بھی سن رہی تھی تو آنا جانا ان کا جو ہے کلاسس چینج رہتی ہیں کوویٹ کی وجہ سے بیچ میں آن لائن بھی ان کی سٹارٹ کر دی دو دن کسی نے جانا ہوتا ہے کسی نے ایک دن جانا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے میں اسے ٹیپ ٹیپ کرتی جائے تھے اس والے جو چاپر کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ اگر لائٹ نہیں بھی ہے یا مجھے فڑا وڈ آم لیڈ بنانا ہے یا فڑا وڈ چکن مجھے اس میں بچوں کے لئے تھوڑی سی جو ہے وہ چپلی کباب ٹائپ کے کچھ بنانے ہیں یا اس طرح سے کبابوں کو پیسنا ہوتا ہے تو کم کانٹریٹی میں آپ ایزیلی اس کو پیس بھی سکتے ہو یہ دیکھیں اب یہ پیسٹ بن گیا اب اسی فارم میں آپ نے اس کو ڈال دینا تھوڑا سا پانی اب باول میں ایڈ کر کے آپ اس میں مزید اس کو ڈال دیجئے گا اور اس کو ساتھ ساتھ اس طرح سے مکس کیجئے گا ہلائیے گا اور ساتھ ہی یہیں اس سٹیج پہ آپ نے جو ہے وہ اس میں یہ تکہ مسالہ میں اوہ تکہ مسالہ کہہ رہی ہوں یہ جو کڑھائی مسالہ ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں یہ میں پورا پورا ساشی ایڈ کر دوں یہ انہوں نے کانٹریٹی بہت کم کر دی پہلے سے ساشی میں سے تھوڑا رکھ لیتی تھی اب ساشی میں سے بچتا بھی کچھ نہیں ہے یعنی کہ یہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں میں بول میں تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا تو جو بچہ بچہ جو بھی بیٹر تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس طرح سے اور اب میں اس میں مسالہ ڈال کے اس کی درمیانی آنچ پہ جو ہے وہ اس کی ہلکی ہلکی بھونائی کرتی رہوں گی اور جب مجھے لگے کہ دہیہ پک چکا ہے تو پھر میں اس میں اسے ڈھککنہ آکے تھوڑی دیر کیلئے اسے پکنے دوں گی تو ایزی وی میں آپ کو پتہ ہے کہ ککنگ عورتوں کے لیے جو ہوتا ہے وہ جلدی جلدی ٹاسک کمڈیڈ کرنے ہوتے ہیں آٹا بھی گننا ہوتا ہے ساسا برطن بھی دلو ہوتے ہیں بچوں کو بھی ساسا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ادھر ادھر آئنسٹائن والا دماغ لے کے بندہ چل رہا ہوتا ہے تو اس سٹیج میں میں نے اس میں کڑھائی مسالہ ایڈ کر دیا اب میں نہ اس میں نمک ڈالوں گی نہ مرچی ڈالوں گی نہ ہلدی ڈالوں گی یہاں پہ میں نے آپ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ادھرک لسن وچ پیاس کے ساتھ میں نے چکن کی بھنائی کر لی یعنی کہ پیاس میں نے لال کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایٹ کی اس کو اچھے سے بھونا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں دہی ٹیمارٹر کڑھائی مسالہ ڈالا آپ یقین کیجئے آپ یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے گھر پہ انفیکٹ کے اگر آپ کے ہر پہ کوئی مہمان بھی آنے والا ہوگا تو آپ اس کو اس فارم میں بنا کر دیں گے نہ تو آپ کو اس میں ٹیمارٹر نظر آئیں گے نہ تو وہ پیاس آپ کو اس میں نظر آئیں گے ورنہ سالوں میں پیاس نظر آتے بہت برے لگتے ہیں جو بات ہے اس میں آپ کی جو سگڑتا کا جو ہے بلکل بھی مظاہرہ نہیں ہوتا ہے اچھا جی ساتھ میں یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں نے اس میں آدھا گلاس ایک گلاس پانی کا ایڈ کر کے اس طرح سے تھوڑا سا لیکویٹی سے کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کو درمیانی آنچ پہ یہ پک پک کے یہ ایسا ایسا اس کا گریبی کا ٹیسٹ آئے گا ایسا اس کا سٹرکچر بنے گا آٹا بھی میں ساتھ گون چکی ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ میرا جو سالن آپ اس کو کیا سکتے ہیں کڑھائی والا سالن تو یہ بیسٹ ان بیس کڑھائی والا سالن تیار ہو چکا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا دیکھیں جب آپ ساشے وغیرہ جو مسالے آٹ کرتے ہیں تو آپ پھر اس میں نمک مرچی اور چیزوں کا گریز کیا کریں کیونکہ وہ اناف ہوتا ہے اور ہم زیادہ سپائسی بھی نہیں کھاتے تو اسے ساف سے بہترین سالہ من جاتا ہے اور ہم لوگوں نے اسی طرح سے روٹی کے اوپر اس سالن ڈال کے پنجابی سٹائل میں ہم کھا رہے ہیں جی کھانا تو یہ تھا میرا آج کا بلوگ جھٹ پٹ ٹائپ کی ریسیپی اور ساتھ میں بچوں کی تھوڑی بات پریزنٹیشن تو ہاؤس وائپس کے لئے یہی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اب میں اپنے ڈیلی بلوگز جو ہے واپسہ شیئر کروں پیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا ہم یاد رکھے کہ اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافیز